مریک کے بعد میں پھر آپ کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایٹن جے کے الیچ پر کشمیر نیوز بی جے پی جمہ کشمیر کے صدر رویدہ رینہ نے کہا ہے کہ پارٹی ایسا میں انتخابات منقد کرانے کے حق میں ہے اور بی جے پی انتخابات کے لیے تیار ہے انہوں نے سالانہ شریع ابن ناجی یاترہ کے سسلے میں کشمیری مسلمانوں کے رول کے ستائش کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ اس سال بھی وہی جو شخروش اور روایتی بھائی چارے کے چلتے کامیاب ہوگی یہ یاترہ رویدہ رینہ نے آج چولگام کلگام میں پارٹی ورکروں سے خطاب کیا ان کے ہمراہ وقف پورٹ کی چیئر پرسن ڈاکٹر درخشاہ اندرابی زلہ صدور زبیر احمد اور ایڈوکٹ وجہات موجود تھے لیڈران نے پارٹی ورکروں پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پارٹی مضبوط بنائے اور موڈی سرکار کے نو سال کی ترقی کا تذکرہ کریں موڈی سرکار کے نو سال پورے ہونے پر پورے وادی کشمیر میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ورکرز کشمیر کے کونے کونے میں جا رہے ہیں یہاں تک اسیمبلی کے الیکشنز کا سوال ہے بھارتی جنتہ پارٹی شمو کشمیر میں اسیمبلی کے الیکشنز کے لیے پوری طریقے سے تیار ہے شریعہ مرنات جی کی یادرہ ساؤتھ کشمیر کے اندر یہاں ڈسٹرک انتناک کے پہل غام سے ہوتی ہے جو روایات ہے جو بھائی چارے پیار محبت اور یقجتی کا پیغام ہے وہ اسی طریقے سے ہمیشہ جمو کشمیر کے انتظامیہ نے ایک اہم اقدام کرتے ہوئے معذوری سے متعلق زلہ ستحی کی کمیٹیاں تشکیل دی ہیں یہ کمیٹیاں معذور افراد کی بحالی اور باختیار بنانے سے متعلق معاملات پر زلہی حکام کو مشورہ دیں گی کمیٹیاں اور ان کی سربراہی متعلقہ دی ایم کریں گے کمیٹیوں میں چیف میڈیکل آفیسر متعلقہ زلہ سبطال کے ماہر نفسیات زلہ کا پبلک پروسیکیوٹر اسسٹنٹ کلیبر کمیشنر ہر ایک لوکل بارڈی آئی سی ڈی ایس پروجیکٹ کا ایک نمائندہ اور جمع کشمی حکومت کے محکمہ تعمیرات عامہ کے نمائندے شامل ہوں گے انہیں امید ہے کہ اس طرح کے اقدام سے معذور افراد کی ہماغیر ترقی ضرور ہوگی بڑیہ سٹپ ہے جو سیڈ یو ٹی ایڈی ایڈمیسٹریشن نے لیا ہے یہ جو آر پی ٹی ایک ٹو سکسٹین دوہزار انیس میں یہاں لاغ ہوا تھا آفٹر ایبرگیشن آف آرٹکل ثری سیونٹی اور صرف چھے مہنے پہلے جب ہمارا یہاں پر کمیشن اپوائنٹ ہوا ڈیسیبلڈی کمیشنر اکبال لون صاحب انہوں نے یہ ان کے پیر ٹینوار میں پچھلے چھے مہنے ایک دو اچھے کام کی ہیں جیسے کہ ابھی تھرٹین نائن ڈیپارٹنٹس میں گریونس ریڈسل میکنیزن کے لیے آفٹرز اپوائنٹ ہیں اور ابھی یہ ڈیسٹرک لیول کمیٹیز کا جو آر پی ڈی کے پروجنس میں تھا آہ کریشن بہت اچھی چیز ہے کیونکہ ایسا پوزبل نہیں ہے کہ اگر کسی بھی ڈیسیبل کو کوئی دکت ہے وہ پونچ سے اٹھ کے جمع ہوا ہے اس کا تو اتنا خرچہ لگتا ہے ایک ہزار اوپر ان کو ہیڈ ایک پینشن ملتی ہے تو یہ بہت بڑی سہرانی سٹپ ہے اس کمیٹی میں جو وہاں کے ڈی سی ہوں گے وہ اس کے ہیڈ کریں گے اور اس سے ڈیسیبل لوگوں کے مسئلے حل ابھی کتنے ہوگے وہ تو دیکھی جائے گے لیکن ایک میکنیزم کھڑا ہو گیا ایک انفرانسٹرکچر کھڑا ہو گیا اس کے لیے ہم آل جی ایڈمنسٹرشن خاص کر کے ایک ملن سب کا بہت بہت دانیواد کرتے ہیں اور ڈیرکٹریٹ آف ٹورزم جمہو نے کہا ہے کہ جمہو ڈیویجن میں مختلف مقامات کا دورہ کرنے والے سیاہوں کے لیے بہترین ممکنہ انفرانسٹرکچر بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہا ہے عوام کی مدد سے بہترین رہائشی سہولیات پیدا کرنے کے علاوہ ڈیرکٹریٹ اب سیاہوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہوم سٹی پر توجہ مرکوز کر رہا ہے جو دے ہی علاقوں میں خوبصورت سیاہتی مقامات ہیں پیش ہے منوچ کول کی یہ خاص رپورٹ جمہو مندروں کا شہر مذہبی یاترہ کے لیے مشہور ہے زلہ ریاسی کے تریکوٹا پہاڑی میں واقع ماتا ویشنو دیوی کا مندر ایک بڑا مذہبی مقام ہے جہاں ہر سال لاکھوں اخیدت مند آتے ہیں اخیدت مند پویتر گپا پر حاضری دینے کے بعد جمہو کے مختلف مقامات کا رخ کرتے ہیں جس سے خطے کی معیشت کو کافی فروغ ملتا ہے جمہو آنے والے سیاہوں کے لیے بارڈر ٹیروزم ایک اور ایٹریکشن بن گیا ہے ہفتے کے آخر میں بیٹنگ داریٹریٹ سیرمنی کی تقریب کو دیکھنے کے لیے سیاہوں کی ایک بڑی تعداد سوچت گڑھ بارڈر کا دورہ کرتی ہے سیاہتی اعتبار سے یہ بھی مشاہدہ کیا گیا ہے کہ سیاہ ہیلتھ ریزورٹس کا دورہ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں جہاں زیادہ تر سیاہ اکثر نہیں جاتے ہیں اس طرح کے سیاہتی مقامات دے علاقوں میں واقع ہیں ان کو کچھ ایکسپوجر وزٹس رہیں گی جو کی ہمارے یہاں کے ہوتیلز ہیں وہاں پر جا کے وہ دیکھیں گے کہ اگر کوئی گیسٹ آتا ہے تو ان گیسٹ کا کس طریقے سے ہم نے جو ہے ویلکم کرنا ہے ان کو کس طریقے سے کھانا جو ہے وہ دیا جائے اور کس طریقے سے ٹریڈیشنل ہماری جو ایکسکویزٹ بیوٹی ہے اس کو پروجیکٹ کیا جائے تو اس طریقے کی جو ٹریننگز رہیں گی they will really help in boosting the tourism potential اور جب یہ ہمارے یہاں پہ ٹوریزم دپارٹمنٹ کے ساتھ ہومسٹے ریجسٹر ہوتے ہیں وہ نیدی پلس پورٹل پہ بھی ان کا جو ہے وہ ڈیٹیلز آ جاتی ہیں تو دیفنیٹلی ان کو ایک مارکٹ بھی ملتا ہے سیاہوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ڈیریکٹوریٹ آف ٹیوریزم جمعوں نے ایسے علاقوں کے مقامی لوگوں کو شامل کر کے ہومسٹے شروع کیا میک میں سیاہت یوٹی کے ایسے علاقوں کے نوجوانوں کو تربیت فراہم کر رہا ہے حکام کا کہنا ہے کہ یہ ہومسٹے مقامی نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ یوٹی کی بھرپور ثقافت اور روایتی کھانوں کو پیش کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے ہر ایک بندہ بڑی بڑی بلکس نہیں منا سکتا ان کے گھر پہ کمرے ہوتے ہیں تو ان کا ایک جیسے کہتے ہیں آتم نربر کے حساب سے کہ ان کو وہ اپنے گھر کے چار پانچ کمرے ان کے یوز کر سکتے ہیں ان سے ایک بزنس ارنی ہوگی کھانا اپنا جو لوکل آتھنٹک ہے وہ لوگوں کو سرب کریں گے وہ جو لوگ وہاں باہر سے آئیں گے وہ یہاں آکے دیکھیں گے کہ ہمارا جو یہاں کا کلچر کیا ہے جیسے لوگرا کلچر ہے کشمیری کلچر ہے یہ کلچر ان کو پتا لگے گا ہوم سٹیج کی بات آتی ہے تو وہاں کا کلچر وہاں کے ایتھنک فوڈ وہاں کا ہیریٹیج اور نیچر بیس ٹوریزم اس میں تو وردی ہوگی جہاں تک ایمپلائیمنٹ جنریشن کی بات کہی آپ نے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہوم سٹیج جو ہیں وہ ایمپلائیمنٹ کا بہت بڑا ایک پارٹ بننے والے ہیں خاص طور پر یوٹی انتظامیہ جمہو کشمیر میں سیاہت کو فروغ دینے کے لیے ہر ممکن خدم اٹھا رہی ہے ان کوششوں کی وجہ سے ہی گزشتہ سال تقریباً ایک کروڑ اٹھاسی لاکھ سیاہوں نے جمہو کشمیر کا دورہ کیا حکام کو امید ہے کہ اس سال بھی سیاہوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا امید ہے کہ سرکار جمہو کشمیر میں مذہبی سمیت بورڈر ٹیوریزم کے ساتھ ساتھ ایڈونچر ٹیوریزم کے فروغ کے لیے تمام سیاہاتی مقامات کو بہتر بنانے اور سیاہوں کے لیے ہر ممکن سہولت کو فراہم کرنے میں کوئی قصر باقی نہیں رکھے گی نیوز ایٹین کے لیے منوچ کال کی ریپورٹ اور ای بی وی پی کی قومی سیکریٹری نے جمہو میں میڈیا سے خطاب کیا قومی سیکریٹری نے کہا کہ پچیس سے اٹھائیس مہی تک پونے میں مرقد ہونے والی قومی کانسل کے اجلاس پر بریف انہوں نے کیا ہے انہوں نے بتایا کہ اجلاس پر ملک بھر سے نمائندوں نے شرکت کی نیشنل ایگزیکیٹیو کانسل کے اجلاس پر چار قراردادیں منظور کی گئی حکومت اور جامعات کو تعلیم کے معیار پر توجہ دینی چاہیے کیمپس میں صحت مند ماحول بنانے کے لیے بھی آگے پڑھنا ہے ہماری اس آج کی پریس سوارتہ کا مقصد جو ہے انہوں نے سارتک جیون ودیارتی کے لیے بنانے کے لیے کیمپس جو ہے اپنا پریاس کرے کیمپسز میں آپ دیکھ رہے ہیں حالی میں کچھ گھٹنائیں ہوئی ودیارتیوں نے جو ہے الگ الگ پرکار کے سٹیپس لیے اس سٹریس لیول کو منٹین کرنے کے لیے کم کرنے کے لیے جو ہے کیمپسز کو انہوں نے سارتک بنایا جائے کریکولم کو سلیبس کو جو ہے وہ اپنا کویلٹی سے جوڑا جائے اور ساتھ میں ایکٹیوٹی سے جوڑا جائے سماجی کا نبوتی کا جو ہے دکھایا جائے سٹریڈنٹس کو جب موسیرے گر قوم شہرہ پر ڈرینیج کا مناسب نظام نہ ہونے سے بارشوں کے دوران سارا پانی سڑک پر بینے سے شہرہ کو سخت نقصان پہنچ رہا ہے وہیں بڑے پیمارے پر کھڑ پیدا ہونے سے حاصل ساتھ میں اضافہ ہو رہا ہے قوم شہرہ پر کی جانے والا بلیک ٹوپ بھی زیادہ دیر تک رکھ نہیں پاتا جس سے سڑک نہایت ہی خستہ حال ہو جاتی ہے اور گاڑیوں کو بھی کافی نقصان ہوتا ہے اس زمن میں نیشنل ہائیوے آتھارٹی آف انڈیا کی توجہ مبزول کرائی جا رہی ہے کہ شہرہ پر رامبت بانہ حال سیکٹر میں ڈریلے سسٹم بنایا جائے تاکہ حادثات پر قابو پایا جا سکے اور گاڑیوں کو بھی نقصان نہ ہو ہر سال قوم شہرہ کی تیزید و مرمت کے نام پر کروڑوں روپے سرف تو کیے جاتے ہیں لیکن اس کا پائے دار حل نکالا جانا بہت ضروری ہے تو بلیک تاپ کا ہونا یہ نالیوں کا ہونا کیوں ضروری ہوتا ہے پانی کے نالیوں میں چلے گا روڑ پہ نہیں چلے گا پورا پانی روڑ سے آ رہا ہے سریدنگر میں کرسو راجباق سڑک گڑھوں ملبوں اور ناہموار سطحوں سے بھری ہوئی ہے جس سے آس پاس آنے والے مکینوں کو آنے جانے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس سڑک کے خراب حالے سے گاڑیوں کے عبدالرفت بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہے لوگوں نے اس سرک پر میک ڈیم بچھانے کا بطالبہ کیا ہے روڑ ہے زیادہ تر مشکلات ہمیں اس کی روڑ کی وجہ سے کہ آپ دیکھیں بلکل اتنے گھڑے بن گئے اس روڑ کے سات سال سے روڑ اس کا کوئی اس کا جو کہہ نہ کوئی ریپیر ہوا ہے نہ کچھ نہ میک ڈیم اس میں ڈالا گیا اب حکام سے یہ گزارش ہے کہ اس روڑ کی مرمت کی جائے اور یہاں پہ جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کا خیال رکھا جائے چاہتے ہیں کہ یہ راستہ دیکھیں آپ دیکھ لیجے آپ پی ڈی ڈی کا لیں جلیانس راستوں پہ روڑ یہ نا پولز دیکھ لیجے آپ یہ میکنمائز ہونا چاہیے اور پورا یہ برابر جو یہ سٹرچ ہے اس سے ہمارا فائدہ ہے کہ ہمارے پر بلک ٹرانسپورٹ ہمارے پاس ایویلیبل نہیں ہے اس راج بانگت ساڑکیوں سے بڑھ پرابلی ماشی ہے اچھے ساڑکی دائی دی بڑھ زبردست اور لے شہر میں ٹرافک کی بھیل کو کم کرنے کے لیے ٹیکسی سٹینڈ اور بس سٹینڈ کو بمگارڈ سائٹ پر منتقل کر دیا گیا ہے اس پی ٹرافک مجیب و رحمار نے ٹرانسپورٹرز کے تعاون پر ان کا شکریہ آدھا کیا بس یونین کے صدر سیوان ٹورجی اور ٹیکسی یونین کے صدر تلس نامگیال نے کہا کہ انہوں نے انتظامیہ کی طرف سے بہت تذکردار نئی جگہ پر شفٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے تلس نامگیال نے کہا مونالے کا کم مالذہ بات سنگ باللوم جزوان مونالے کا کم مالذہ بات سنگ بس سنگ بس زیادہ نامگیال منس نامگیال کام ہوشاند کشاک کی انگار theater نامگیال سے باطن سنگ بس چیزوان مالذہ بات سنگ بس چیزوانی تلس نامگیال بہت بڑی بات ہے ہمارے لئے ایک بڑے قسم کی ایچیومنٹ ہے کہ آج ٹیکسی والوں نے بھی وہ انہوں نے جو جگہ ان کو بومکارٹ میں الارٹ تھی وہ وہاں پہ آئے اور سب سے بڑی بات ہے میں درجے صاحب کو جو باس یونین کے پریزیڈنٹ ہے آپ ان کی ار جگہ جو ان کو الارٹ ہوئی یہاں پہ دیکھیں گے کہ انہوں نے یہ خود پلین کروائی ہے اپنے پینسل سے کروائی ہے اور سارا کچھ یہ خود کر رہے ہیں میری مونسپلٹی والوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایڈلیشن کو یہ پلین کر کرتے ہیں بلیک ٹاپ کرتے ہیں جیسے ہم نے ٹیکسی والوں کو دے ہیں اور یہاں پہ ان کو کچھ دیکھتے بھی آ رہی ہیں جیسے پانی کی ہے بجلی کی ہے یا باقی جو چیزیں ہیں ان کو بھی پورا کریں